اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیٹ کر پڑھنا چاہتے ہیں یا وضو نہیں رہتا ہے اور قرآن مقدس کو موبائل کی سکرین پر دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یعنی سارے مسئلوں کو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ عدب والا طریقہ یہی ہے کہ باوضو ہو انسان اور بیٹھ کر اتمنان کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے یہ سب سے اچھا طریقہ اور عدب والا طریقہ ہے اب اگر کوئی انسان ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے ہیں اور قرآن لے کر لیٹ جائے تو پھر لیٹے لیٹے پڑھیں تو پھر یہ تھوڑا سا مایوب لگتا ہے بے عدبی اس میں پائی جاتی ہے لہٰذا ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس میں قرآن کی بے عدبی ہو قرآن کی تلاوت کرنا اچھا طریقہ ہے لیکن قرآن کا عدب کرنا یہ تو بہت ضروری ہے با سمجھ میں آئی تو آپ ایک ثواب کا کام قرآن مقدس پڑھنے کا کام کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں بے عدبی کر رہے ہیں تو مطلب کیا نکلے گا تو اس لیے قرآن مقدس کو لے کر لیٹ جانا اور پھر اسے لیٹے لیٹے دیکھ کر پڑھنا اس میں تھوڑی بے عدبی ہے ہاں اگر کوئی ایسی صورت آپ پیدا کر لے کہ لیٹے بھی اور بے عدبی بھی نہ ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا ہاں اگر انسان کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے اور وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا ہے اور بغیر دیکھے بغیر قرآن ہاتھ میں لیے زبانی یوں ہی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے یا قرآن کی صورتیں پڑھ رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس میں بے عدبی کا کہیں کوئی شائبہ نہیں پیدا ہوتا ہے تو ایک چیز آپ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے وہ صورت اختیار کریں کہ جس میں بے عدبی نہ ہو عدب ہو اور سب سے اچھا طریقہ اسی لیے کہا گیا کہ باوضو اتمنان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کے موبائل میں قرآن مقدس ہے اور اس میں وہ دیکھ کر پڑھنا چاہتا ہے اگر وضو ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وضو نہیں ہے تو لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بغیر وضو ہم اس موبائل کو چھو سکتے ہیں یا نہیں اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے تو اس اسکرین کو ٹچ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ اگر موبائل کے اندر قرآن ہے تو موبائل کو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا آپ سمجھ لیجئے کہ موبائل چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اسکرین پر اگر قرآن کے حروف نظر آ رہے ہیں تو اب علماء کے دو گروہ ہو ہیں اس میں کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ اسکرین پر جو قرآن نظر آ رہا ہے اسے بغیر وضوح کے آپ ٹچ نہ کریں اور کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر جو گلاس ہے دراصل اس گلاس پر ہاتھ لگا رہے ہیں اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ شعاہ ہے روشنی ہے وہ قرآن کے حقیقی حروف نہیں ہے تو علماء کے دو گروہ ہو ہیں کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ٹچ کر سکتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ٹچ کر سکتے ہیں جب مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اختلاف سے بچنا ہی بہتر ہے یاد رکھ لیجئے ایسی صورت میں آپ یہی مسئلہ اختیار کریں کہ وضو نہ ہو تو بغیر وضو کے سکرین پر ٹچ نہ کریں یہ اس میں زیادہ احتیاط ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی ٹچ کر رہا ہے تو دوسرے علماء کے نزدیک وہ جائز ہے اسے گنہگار نہیں کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ